ادھائی دو شلوک 49 شری کرشن ارجم سے کہتے ہیں ہے پارت یہ بدھی تیرے لیے گیان یوگ ارثات سانکھی یوگ کے وشے میں کہی گئی اور اب تو اس کو کرم یوگ کے وشے میں سن یہ گیان پرابت کر لینے پر تم دھرما دھرما روپ کرم کے بندھن سے مکت ہو جاؤ گے شری کرشن نے پہلے گیان یوگ کا اپدیش ارجم کو دیا گیان یوگ یعنی گیان اور گیان کا ارث ہوتا ہے آتم گیان تو ابھی تک کرشن نے ارجم کو آتم گیان کا اپدیش دیا اسی کو سانکھی یوگ کہتے ہیں کرشن نے گیان یوگ کی ہی پہلے بات کیوں کی کیوں کی جاننا ہی پریابت ہے کرم اندر سے ہی آتے ہیں کرم اسی کی ابھیوکتی ہوتے ہیں اصلی روپانترن بھیتر سے بہنے گیان سے آتا ہے کرم تو اس کی ابھیوکتی ماتر ہے جس نے جان لیا اس کا روپانترن ہو جاتا ہے اکثر انیک لوگوں کے یہ ترک ہوتے ہیں کہ جاننے سے پیٹ تو نہیں بھرے گا جب موت سامنے آئے گی تو سارا جیان بھور ہی جاؤ گے جاننے سے ہماری سامجک آرثک پاریوارک مانسیک شاریرک اور ایسی ہی تمام سمسیاؤں کی جن سے ہمارا جیون بھرا ہوا ہے ان سے تو مکتی مل نہیں جائے گی یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو بھی کچھ نہیں جانتے پر ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جان لیا انہوں نے کچھ اکدیش سن لیے کچھ گیان کی باتیں سن لی یا پڑھ لی تو ان کو لگتا ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں کرشن کیا کہہ رہے ہیں اور مہا پروشوں نے کیا کہا ہے کہ جانو جانو ہم بھی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے پر پھر بھی یہ ساری سمسیاؤں تو حل نہیں ہوتی جاننے سے یہ آپ کے ول تب ہی کہہ سکتے ہیں جب آپ نہیں جانتے ہیں انیتہ یہ ساری سمسیاؤں بھی آپ کے لیے پھر سمسیاؤں نہیں رہ جاتی ہیں جب آپ سچمچ جانتے ہیں جنہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ سب جانتے ہیں پھر بھی وہ گلت کام نہیں چھوڑ پاتے گلت آدھتوں کو نہیں چھوڑ پاتے گلت دشاں میں بڑھ رہے ہیں اور اس کو چھوڑ نہیں پاتے تو حقیقت یہ ہے کہ واستوں میں تم کچھ جانتے ہی نہیں تم نے سنا ہوگا کہ ایسا ایسا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے تم نے جانا نہیں اور سننے یا پڑھنے میں اور جاننے میں انتر ہوتا ہے کسی بھی بات کو آپ اگر اچھا یا برا کہتے ہیں اپنا یا پرایا کہتے ہیں چھوٹا یا بڑا کہتے ہیں سندر یا قروب کہتے ہیں سکھ یا دکھ کہتے ہیں آپ بتائیے کہ اپنے آپ سے پوچھئے جہاں کیا اپنے اندر کیا سچ مچ آپ جانتے ہیں یا بس آپ اس کو اچھا یا برا سندر یا قروب صرف اس لئے کہتے ہیں کیونکہ آپ نے ایسا سنا ہے آپ نے ایسا کہیں پر پڑھا ہے کیونکہ سب مانتے ہیں اس لئے آپ مانتے ہیں اس لئے شریف کرشن ارجن کو سب سے پہلے گیان کے وشے میں ابدیش دیتے ہیں گیان مانے آتما گیان کے وشے میں اہم آتما اور پرکرتی کے سمبند میں ارجن کو اپنے دیش دیتے ہیں کیونکہ جس نے جان لیا آگے پھر اسے اور کچھ بتانے کیا اوشکتہ نہیں رہ جاتی دکھ کو سمجھنے میں ہی دکھ سے مکتی ہے ہم کو لگتا ہے کہ کچھ کریں گے تو دکھ مٹے گا نہیں کر کر کے ہی تو ہم نے جیون میں دکھ پایا ہے دیکھ لیجی اپنے جیون میں جہاں کہیں بھی آپ دکھی ہیں جس کسی بات سے دکھی ہے وہاں آپ نے کچھ کرنے سے نہیں دکھ مٹتا دکھ مٹتا ہے جاننے سے دکھ کو جاننے سے دکھ مٹتا ہے دکھ کو سمجھنے سے دکھ مٹتا ہے دکھ کی سمجھ دکھ کی انڈسٹینڈنگ آپ کو دکھ سے مکت کرتی ہے جس بچے نے بس یہ سنا ہے کہ آگ سے ہاتھ جلتا ہے اور درد ہوتا ہے جہر سے انسان مر جاتا ہے چلتی گاڑی یا ریل کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہیے نہیں تو درگھٹ نہ ہو سکتی ہے جس بچے نے صرف یہ پڑا اور سنا ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان سب میں جا کر پارکٹ اپنا ہاتھ نہ ڈالے وہ ڈالے گا کیونکہ اس نے صرف سنا ہے ابھی وہ آگ کو جانتا نہیں وہ ریل گاڑی کو جانتا نہیں وہ جہر کو سمجھتا نہیں تو وہ ان کا شکار ہوگا لیکن یدی آپ یہ جانتے ہیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آگ سے ہاتھ جلتا ہے جہر سے مرتی ہو سکتی ہے اور کسی گاڑی یا ریل کے سامنے کھڑے ہونے پر درگٹ نہ ہو سکتی ہے تو آپ ان مور خطاؤں کو دھوھراتے نہیں کیوں کیونکہ آپ جانتے ہیں تو کرم کیا ہے جان سے آ رہا ہے کرنا اور نہیں کرنا کیا کرنا کیا نہیں پر ہماری ایک سمجھ ہے کہ ہم جانے بینا ہی یہ اہنکار پال لیتے ہیں کہ ہم جان گئے ہم سمجھ گئے آپ نے کچھ نہیں جانا کچھ نہیں سمجھا اس کا پرمان یہ ہے کہ آپ کے جیون میں دکھ ویسا ہی بنا ہوا ہے جیسا پہلے تھا آپ کے جیون میں تناؤ بیچینی چنت بھے ارشا کرو لالچ کام نائے سب ویسے کی ویسی ہیں جیسی پہلے ہوا کرتی تھے اگر ایسا ہے کہ جیسا پہلے ہوا کرتا تھا ویسا ہی آج بھی ہے یا کہ اور بڑھ گیا ہے سمجھ لینا کہ آپ نے کچھ جانا نہیں ہے آپ کچھ سمجھ نہیں بس آپ کو یہ بھرم ہو گیا ہے کہ آپ سمجھ گئے ارنیتہ جاننا بھر ہی مکتی ہے اشتا بکر کہتے ہے جنک جو مانتا ہے کہ مکت ہے اور جو مانتا ہے کہ بد ہے بد ہے اور یہ ماننا آتا ہے جاننے کے بعد جس نے جان لیا کہ بندھن تو مانتا مات رہے میرے مانے ہوئے ہیں اور مانا کیوں ہیں کیونکہ جانتا نہیں وہ بس جان لے گا تو اس کی مانتا اپنے آپ ہٹ جائیں گی جس نے یہ مان رکھا ہے کہ پانی جہر ہے اس کی مانتا ختم ہو جائے گی جب وہ تھوڑے سے پریوک کرے پانی تو جیون ہے ہاں پانی کے ساتھ گلت سمبند پانی کو ضرور جہر بنا سکتا ہے تو کرم یوگ میں کرشن ارزن کو یہی بتاتے ہے کہ تمہیں سمبند کیسا رکھنا ہے پرکرتی کے ساتھ سنسار کے ساتھ جان کارتھ یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو آگ سے جہر سے کوئی سمبند نہیں رکھنا ہے ان سب سے آپ کا سمبند ہوگا کین تو ویسا سمبند نہیں ہوگا جو مانیت سے آرہا ہے جو بے ہوشی میں آرہا ہے جو جانے بینا آرہا ہے اب سہج سمبند ہوگا آپ آگ کا پریوک کریں گے اپنی مکتی میں اگر نہیں جانتے ہو بیوگ کر لوگ اسی طرح جس کو آتم گیان نہیں ہے جو نہیں جانتا سویم کو نہیں سمجھتا سویم کو جو نہیں سمجھتا اپنے تن کو من کو اپنے اہم کو اور جگت کو وہ ہی پاری وار ساماج آرث مانس شاریر ایسی انیک سمجھ سمجھ سے بہت بری طرح ایک وقتی کو شاریر کشت ہے بہت بیماریاں بہت پیڑائیں ہیں پھر بھی وہ شانت ہیں سہج ہے اس کو بھی درد ہو رہا ہے اس کو بھی دکھتا ہے کینطو پھر بھی شانت ہے اور ایک دوسرا وقتی ہے جس کو چھوٹی سی بیماری ہے تھوڑا سا درد ہے لیکن پھر بھی وہ ہائی ہائی کر کے چیخ تا چلاتا ہے چھاتی پیٹتا ہے بال نوشتا ہے ڈر کے مارے کانپتا ہے روتا اور بلگتا ہے کیوں وہ اگیانی ہیں وہ کچھ جانتا نہیں کچھ سمجھتا نہیں گیان کا پرینام یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ کیا چل رہا ہے اس لئے آپ اس کے پرتی سہج ہو جاتے ہیں ہم ہمارے جیون میں جو بھی سمجھتا ہیں وہ سمجھتا اتنی بڑی نہیں ہوتی ہیں کہ ہم چیخیں چلائیں چھاتی پیٹیں بال نوچیں گنتو اجیان کے کارن ہم ان کو بہت بڑی مان لیتے ہیں تو سانکھی یوگ مانے جیان یوگ کی چرچہ اپدیش شریف کرشن ارجن سے کرتے ہیں جس میں وہ ارجن کو پکرتی مانے یہ سارا فہلاو جگت کا من بدھی اور اہم کا پھر پوروش مانے پوروش مانے اہم اور آتما آتما مانے کرشن آتما مانے مکتی آتما مانے ست جو بھی آپ اسے نام دیں تو سانکھی یوگ میں شریف کرشن ارجن کو پوروش پرکرتی اور آتما کے سمبند میں اپدیش دیتے ہیں اور جس نے ان کو سمجھ لیا جس نے ان کا جیان پرابت کر لیا جان لیا اسے پھر اور کسی جیان کی عوش شکتہ یوگ یا ایسا ہی چاہے کوئی بھی یوگ ہو کسی کیا شکتہ نہیں رہتی کیونکہ سب سے پہلے آتا ہے گیان یوگ من جان نام من آتما گیان اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھیتر سے باہر کی اور روپان تران کنتو شریف کرشن دیکھتے ہیں کہ ارجن کے اوپر گیان یوگ شاید آسفل ہو رہا ہے شاید ارجن کو گیان سمجھ نہیں آیا تو اب کرشن دوسرا طریقہ آجماتے ہیں دوسرا مارگ کھوچتے ہیں تاکہ ارجن مکتی کو پرابط ہو سکے تاکہ ارجن ستی تک پہنچ سکے اور وہ ہے کرم کا کرم کو ہی یوگ کہتے ہیں یوگ یعنی کرم یوگ اور جب بھی کرم یوگ کی بات آتی ہے تو وہاں نشکام کرم یوگ ہی ہوتا ہے اور جیسے ہی کرشن نے کہا کرم یوگ یعنی نشکام کرم یوگ تو پھر گیان میں اور کرم یوگ میں کوئی بہید نہیں رہ جاتا دیکھو ارجن کو مانے اہم کو مانے پروش کو پروش شرط یہاں اس تری آدمی اور عورت نہیں آدمی اور عورت دونوں کے لئے پروش کہا گیا ہے جیو کے لئے پروش شبد استعمال کیا گیا ہے اہم کے لئے پروش شبد استعمال کیا گیا ہے تو جو اہم ہے مانے پروش ہے جو جیو ہے اسے انتتہ تو مکتی چاہیے اپنے دکھ سے اپنے بندنوں سے بھلے بندن مانے ہوئے ہو یا تتھ ہو تو انتتہ تو اسے ستھ تک پہنچنا ہے اور ستھ تک پہنچنے کے انت مارگ ہیں انت مارگ کا عرث ہے اسی کو کرش مورد کیا کہتے ہیں truth is a pathless land ستھ کا کوئی مارگ نہیں ہے کیوں کیونکہ ستھ کے انت مارگ ہے یا کہو جہاں ہو وہیں ستھ ہے بس جاننے کی دیلی ہے تو پھر مارگ کی اوشکتہ ہی نہیں رہ جاتی ہے مارگ مانے چلنا پڑے گا آپ کو دوری تے کرنی پڑے گی اور truth is a pathless land اس کا ارد کیا ہوا پات کی اوشکتہ ہی نہیں ستھ ملا ہی ہوا ہے تم ستھ سے دور نہیں ہو بس جاننے کی دیری ہے تم جانتے نہیں اجیان کے کارن تمہیں لگتا ہے کہ چل کر ستھ ملے گا چل کر مکتی ملے کچھ کر کے دکھ سے بندھنوں سے مکت ہوا جا سکے گا پر جس نے جانا ہے اس نے یہ بھی جانا ہے کہ چلنے کی اوشکتہ نہیں ہے بس جاننے بھر کی دیری ہے اور اس کے لئے کوئی پاتھ کوئی مارگ کی اوشکتہ نہیں رہتی اور اسی بات کو ایسے کہا جا ان سب کا ادیش کیا ہے کہ ان سب کے ماد سے آپ کو مکتی ملے ان سب کے ماد سے آپ یہ جان جائیں کہ آپ کا دکھ متیا ہے آپ کے بندھن جھوٹے ہیں یہ ان سب کا ادیش ہے آپ نے جو مان نتائیں بنا رکھی ہیں جن سے ارجن ابھی ڈرہ ہوا ہے کہ اگر میں ایسا کیا تو ویسا ہو جائے گا تو اس سارے جان کا سارے کرم یوگ کا بھکتی یوگ کا ان سب کا ادیش کیا ہے کہ ارجن اس بھرم سے باہر آئے اور نشکام ہو کر کرم کرے اور نشکام بھی ہوا نہیں جاتا ہے نشکام آ جاتی ہے جان نے کے ساتھ اور جو سویم کو نہیں جانتا جو نہیں جانتا کہ اپون نہیں ہیں وہ ادھورا نہیں ہیں وہ نشکام ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جب تک آپ سویم کو اپون ادھورا چھوٹا سمجھو گے سیمت سمجھو گے جب تک آپ اپنی سویم کی پرثک ستھا کو ستھ مانیں گے تب تک آپ نشکام کرم یوگی ہو ہی نہیں سکتے نشکام کیول وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر کوئی کامنا نہ بچی ہو کوئی کامنا مانے پور ہونے کی کامنا جگت سے کچھ پا کر ترپ ہو جانے کی کامنا جس میں نا بچی ہو اور وہ کیول تب ہی ہو سکتا ہے جب یہ جان لیں کہ جان لیں کہ جگت آپ کو پور نتا نہیں دے سکتا یہ جان نے میں ہی پور نتا ہے جب آپ جان لیتے ہیں کہ آپ پور ہی ہیں آپ میں کوئی کمی نہیں ہے آپ کو کچھ بھی ہونے کی اوشکتہ نہیں ہے جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ جگت آپ کو پورا نہیں کر سکتا جگت میں کچھ بھی کر کے سنتوشتی نہیں مل سکتی چین نہیں مل سکتا شانتی نہیں مل سکتی مکتی نہیں مل سکتی کچھ پا کر کے کچھ حاصل کر کچھ ہو کر تو یہ جان نہ ہی آپ کو پور کر دیتا ہے تو واسطو میں کرم یوگی ہونے کیلئے بھی آتم یعنی ہو نا اوشک ہے تو کرم اور یعن میں پھر انتر نہیں رہا تو کرشن اوش کہہ رہے ہے کہ ابھی تک میں اب دیش دوں گا جس سے تم ان سارے کرم کے بندھنوں سے مکت ہو جاؤ جن کا بھے ہے جن کی بات ابھی پھلے شلوکوں میں ہم کرتے آئے ہیں تو چاہے کرم ہو بھکتی ہو گیان ہو یا کوئی ان ہو وہ سب یدی آپ کو ست کے نکٹ لارہ ہیں وہ سب یدی آپ کو بندھنوں سے ہی مکت کر رہے ہیں مکت کی نکٹ لارہ ہیں وہ سب اگر آپ کو آپ سے ہی پریچت کرا رہے ہیں تو وہ الگ الگ نہیں ہیں اور وہ ہی ست ہیں جو آپ کو ست کے نکٹ لائے وہ ست ہے کیونکہ ست سے کیول ست کا ہی سمبند ہو سکتا ہے اس کو ایسے کہو آتم جانی کو کیول آتم جانی ہی پہچان سکتا ہے اگر آپ آتم جانی نہیں ہیں تو آپ کسی دوسرے آتم جانی کو پہچان یں گے بھی کیسے تو ست تک جو آپ کو لے جائے وہ ست ہے مکتی اگیان ہی بندن ہے اور جیسے ہوتا ہے کہ بہت بڑی مسین ہے پر صرف ایک سوچ ہوتا ہے ایک بٹن ہوتا ہے آپ اس سوچ کو بٹن کو بند کرو تو ساری مشین بند ہو جاتی ہیں ویسے ہی اگیان کے مٹنے کے ساتھ بندن بھی مٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ بس مانے ہوئے تھے تو اگیان ہی سبھی دکھوں اور سمسیاؤں کی جڑھ ہے اور جاننا ہی پریابت ہے سمجھ ہی پریابت ہے سمجھ لو بس اسی کا اپدیش کرشن نے ارزن کو ابھی تک دیا ہے اور اب وہ اسے کرم یوگ کے ویشے میں اپدیش دیں گے